شادیاں تو روز ہوتی ہیں اولا مستوکھر کی طلاق عافتہ بیوی تہمینہ دورانی سے شادی تھی تہمینہ دورانی کو اپنی کتاب مائی فیوڑر لارڈ کے حوالے سے بھی بے پناہ مقبولیت ملی تاہم تہمینہ کے دباؤ پر شہباز شریف کو یہ شادی پبلک کرنا پڑی اس کے علاوہ انہوں نے آلیہ عرف ہنی نامی عورت سے بھی خفیہ شادی کی جس میں سے ان کی ایک بیٹی خدیجہ بھی ہے تاہم یہ شادی طلاق پر منتے چھوئی شہباز شریف کے بیٹے اپوزیشن ریڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز نے بھی اپنے والد کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے عائشہ آہد ملک سے خفیہ شادی کی جو کہ پہلے سے بھی شادی شدہ تھی عائشہ نے اختلافات کے بعد اپنی خفیہ شادی پبلک کر دی لیکن حمزہ شہباز نے کبھی بھی تصدیق نہیں کی حمزہ نے ایک اور خفیہ شادی کرنل ریٹائر راس مسعود کی بیٹی محرن نسا کے ساتھ کی جو کہ صوبائی وزیر تعلیم پنجاب ڈاکٹر مراد راس کی بہن بھی ہیں اور یہ بھی پہلے سے شادی شدہ تھی وزیراعظم عمران خان نے بھی ریحام خان سے اپنی دوسری شادی کو خفیہ رکھا لیکن میڈیا میں خبریں گرب ہونے پر انہیں اس بات کا اطراف کرنا پڑا جس کے بعد ان کی نکاح کی تصویر میڈیا کی زینت پڑی لیکن دونوں کی شادی زیادہ عرصہ چل سکی کپتان نے بشرا بی بی افرپن کی پیرنی سے اپنی تیسری شادی بھی کچھ عرصہ خفیہ رکھی لیکن بعد میں اسے منظر عام پر لے آئے صوبائی وزیرہ قانون پنجاب راجہ بشارت نے سابق ایم پی اے سیمل کامران سے خفیہ شادی کی جو کچھ ہی عرصہ چلی اس کے بعد انہوں نے شادی کو ماننے سے انکار کر دیا جس کے بعد الزام تراشیوں کا سلسلہ عدالتوں تک پہنچ گیا سابق وزیرہ خزانہ اسحاق ڈار اور نونلک کی سابق رکھنے اسمبلی ماروی میمن کی شادی کا بھی چرچہ عام رہا دونوں کا بیرون مالک دوروں پر بھی ایک ساتھ دیکھا گیا اسحاق ڈار اور ماروی میمن کا اسلامباد میں ایک اپارٹمنٹ بھی رہا جس کی کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہو تاہم بعد ازار دونوں میں الہدگی ہو گئے اسی طرح سابق فاقی وزیرہ خارجہ خاجہ محمد عاصف اور موجودہ خاتون محتسب کشمالہ تاریخ کی دوسری شادی کا بھی خوب چرچہ رہا لیکن دونوں جانب سے تصدیق یا تردید نہیں کی گئی پنجاب کے سابق عبوری وزیرہ دوست محمد کھوسا نے فلم سار سپنا سے خفیہ شادی کی جس کی وجہ سے ان کو وزارتہ آلہ سے بھی ہاتھ دھونا پڑا سپنا کو بیٹے کی پیدائش کے بعد کسی نے نہیں دیکھا جبکہ سپنا کے اہل خانہ نے الزام آیت کیا ہے کہ ان کی بیٹی کو قتل کر دیا گیا ہے نون لیگ سے تعلق رکھنے والے سابق وفاقی وزیر ریلوے خاجہ ساد رفیق نے بھی خفیہ طور پر دوسری شادی کی انہوں نے پی ٹی وی کی اینکر ڈاکٹر شفق حرا کے ساتھ خفیہ شادی کی جس کی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی تاہم اقتدار کے آخری دنوں میں ان کی شادی خفیہ نہ رہی اور پھر گرفتاری کے بعد تو بلکل ہی پبلک ہو گئی پنجاب کے وزیرعالہ اور فسیم اکرم پلس عثمان بزار کے حوالے سے بھی یہ اطلاعات ہیں کہ انہوں نے ڈیرہ غازی خان کے ایک بڑے خاندان کی لڑکی سے دوسری شادی کر رکھی ہے جسے انہوں نے لاہور میں ایک الہدہ گھر میں رکھا ہوا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا